آج ہم بات کریں گے دائجسٹیف سسٹم کی دائجسٹیف سسٹم کیا ہوتا ہے نظام حضم ہوتا ہے تو فوڈ کیا ہو رہا ہے بڑے بڑے غزائی اجزاء سے جن کو ہم کہتے ہیں کامپلیکس سے کس میں کنورٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سمپل فوڈ میں کامپلیکس سے سمپل فوڈ میں اور وہ سمپل فوڈ ہوتا ہے وہ جو ہماری باڈی کے کیونکہ باڈی پوری کی پوری جو ہے وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سیلز سے مل کے بنی ہوتی ہے نا تو اب وہ جو سیلز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جب یہ سمپل ہو جاتے ہیں تو سیلز جو ہیں وہ ان کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں ابزورب کر لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر ساتھ کے ساتھ انرڈی بھی ملتی ہے یعنی کہ سیمپل فوڈ بنا جو کہ یہ سیلز ابزورب کر لیں گے اور ساتھ کے ساتھ انرڈی ہم کھانا کھاتے تو انرڈی آتی ہمیں تو ساتھ میں انرجی بھی ملتی ہے تو یہ جو سارا عمل ہے یہ ڈائجسٹن کا عمل ہوتا ہے اور جو پورا سسٹم ہے جس میں یہ سارے آزاز آ جاتی ہیں جو اس میں مدد دیتے ہیں آزمے میں ان کو ہم اس پورے آزاز سے مل کے جو پورا نظام بنتا ہے اس کو ہم ڈائجسٹیف سسٹم کہتے ہیں اب اس میں جو آزاز شامل ہوتے ہیں ماؤت یعنی کہ کھانا ہم اندر لے کے جا رہے ہیں یہاں سے لے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ سیمپل فوڈ میں کنورٹ ہوا انرجی بھنی ساتھ میں اور کیا کیا بن رہے ہیں کہ ویسٹ پروڈکٹ بھی بنتے ہیں تو ویسٹ پروڈکٹ کو جو ہے وہ باڈی سے ریموو کرنے تک جو آرگنز ہوتے ہیں یعنی ماؤت سے لے کے ہم اگر بات کریں انس تک تو جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں ان کو ہم یا جو یہ پورا جو ڈائجسٹیف ٹریکٹ ہے پورا ایک پاتھوے بناوا ہے حازمے کا تو اس کو ہم کہتے ہیں الیمنٹری کنال اور ہم اس کو ڈائجسٹیف ٹریکٹ بھی کہتے ہیں اب اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے ہم نے کہا اس میں شامل ہوتا ہے ماؤت سے سٹارٹ ہوتا ہے ماؤت ہوتا ہے پہلا ہی اس کے اندر جو آرگن آ رہا ہے یہ ہم نے یہاں پر ڈائیگرام میں منشن کر دیا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ پارٹ ہوتا ہے فیرنگز اس کو ہم یہاں پر منشن کرتے ہیں پھر یہ جو آپ کو یہاں پر کے یہ ، کھرا کی نالی نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں 哦 kgz 哦 Shir اسٹمک جسے ہم کہتے ہیں میدہ اور یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ آتے ہیں اور یہ small intestine ہے چھوٹی آتے ہیں اور یہ باہر آپ کو green نظر آ رہی ہے یہ کونسی ہے یہ large intestine ہے یہ بڑی آتے ہوتی ہیں یعنی کہ large intestine اور ان آتوں کے بھی parts ہوتے ہیں پھر آخر میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں anus تو یہ سارے organs جو ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں elementary canal یا digestive tract بنا رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے digestive system میں digestion کا جو process ہے حاز میں کا جو عمل ہے وہ start کہاں سے ہوتا ہے mouth سے start ہوتا ہے ہم mouth میں food لے کے جاتے ہیں موں میں خوراک لے کے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے یہاں سے پھر موں میں کیا موجود ہوتے ہیں دانت موجود ہوتے ہیں teeth موجود ہوتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں teeth کی مدد سے اپنے food کو کیا کرتے ہیں chew کرتے ہیں چباتے ہیں اور جب ہم اس کو خوراک کو یا کھانے کو چبا رہے ہوتے ہیں تو یعنی teeth کی مدد سے دانتوں کی مدد سے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں convert ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منتقل ہو جاتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ماؤت کے اندر اور بھی کچھ چیزیں یہاں شامل ہوتی ہیں کہ اب کیا چیزیں ہیں یہ آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر یہ بھی ہیں تو یہ کیا ہیں یہ ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے غدود اب غدود کیا ہوتے ہیں جنہیں انگلیش میں گلینڈز کہتے ہیں اور یہ ایسے اورگنز ہوتے ہیں ایسے آزا ہوتے ہیں ہمارے جسم کے یا جانداروں کے جسم کے جو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم صرف گلینڈز کی بات کریں یہ ایسے آزا ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو خاص قسم کے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں وہ خاص قسم کی کیمیکلز خاص قسم کے عوامل میں مدد دیتے ہیں خاص قسم کے پروسیسز میں مدد دیتے ہیں اور خاص قسم کے جو گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اپنے خاص سپیسیفک فنکشن ہوتے ہیں اپنے اپنے کام ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں تو اب جو سلائیوری گلینڈز ہوں گے یا ان کو سیلیوری گلینڈز کہیں گے تو یہ سیلیوری گلینڈز کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایسے غدود جو کیا کرتے ہیں جو یہاں پر موہ کے اندر جو کھانا آتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے حازمے میں اس کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ گلینڈز جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ خاص قسم کے chemical's release کرتے ہیں تو یہاں پر جو chemical's release کرتے ہیں وہ ایک خاص طرح کے enzymes ہوتے ہیں اب enzymes کیا ہوتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے substance ہوتے ہیں ایسا مادہ ہوتا ہے جو کچھ عوامل کو کیونکہ مخصوص ہوتے ہیں ہر کام کے لئے ہر process کے لئے یہ مخصوص enzymes ہوتے ہیں تو یہ کسی قسم کے enzymes جیسے salivary glands کو جیسے enzymes کو جو ہے وہ release کر رہے ہیں ان کو جیسے ہم نے کہا chemical's پروڈیوس ہوتے ہیں تو ایسے enzymes پروڈیوس ہوتے ہیں جو حازمے میں مدد دیتے ہیں تو یہاں پر salivary glands تو ہوتا کیا ہے ابھی جو enzymes بن رہے ہیں ان salivary glands سے جو بن رہے ہیں یہ کس میں بن رہے ہوتے ہیں جو موں میں ہمارے لعاب موجود ہوتے ہیں جسے ہم کے کہتے ہیں saliva تو یہ جو ہوتا ہے جسے لعاب کہتے ہیں اس کے اندر یہ enzymes موجود ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فوڈ کے ساتھ مل جاتا ہے اور فوڈ کو حضم ہونے میں اس کے ٹکرے ٹکرے چھوٹے چھوٹے ٹکرے ہونے میں اور خاص طور پر اس کے حضم کرنے میں بریک ڈاؤن میں مدد دیتا ہے اور کس قسم کے جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے غزائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس تو ان کے حضم میں خاص طور پر جو ہم کہتے ہیں کہ جو ماؤت ہے ماؤت کے اندر خصوصا کاربو ہائیڈریٹس کی ہم کہتے ہیں ڈیجیسٹن ہوتی ہے بریک ڈاؤن ہوتی ہے اچھا ساتھ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری کیونکہ موہ میں کیا موجود ہوتی زبان یعنی ٹنگ موجود ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے اس فوڈ کو رول بھی گرتی جاتی ہے رول ہوتا جاتا ہے فوڈ کے ساتھ کیا چیز ملتی جاتی ہے فوڈ کے ساتھ سلائیوہ یعنی کہ لواب ملتا جاتا ہے تو ایک مکسچر سا بن جاتا ہے اور وہ مکسچر کہلاتا ہے بولس اور یہ مکسچر کس چیز کا ہوتا ہے یہ جو ہم نے چبایا ہوا فوڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا چیز موجود ہوتی ہے ساتھ میں موجود ہوتا ہے سلائیوہ یعنی کہ لواب اس کے بعد اب یہ بولس جو ہوتا ہے اس نے گزر کے باقی digestive tract کے باقی organs میں جانا ہے تو پہلے آتا ہے pharynx pharynx جو ہے وہ صرف ایک ایسی جگہ کی طور پر یہاں پر act کرتا ہے ایسی جگہ کی طور پر act کرتا ہے یہاں پر جس میں سے یہ گزر جاتا ہے یعنی یہ path راستہ provide کر رہا ہے food کو یا bolus کو گزرنے کے لیے اور پھر pharynx سے آگے کہاں جانا ہوتا ہے food pipe جو کھانے کی نالی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اور اسوفیگس اسوفیگس میں جانا ہے اب یہاں اگر ہم دیکھیں ہم نے کہا یہ ball like bolus یہ موجود ہے اب اس نے یہاں سے گزرنا ہے اب خاص طرح کا یہاں پر ایک عمل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں peristalsis جو کہ ہوتی ہے wave like contraction and relaxation contraction کیا ہوتا ہے contraction ہوتا ہے سو کرنا relaxation جو ہے اس نے relax کرنا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اب جس طرح contraction اور relaxation کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو اسوفیگس ہے یہ بنی بھی ہوتی ہے muscles کی یعنی پٹھوں کی اسے مل کے بنی ہوتے ہیں جس طرح ہاتھ کے ہمارے جو muscles ہوتے ہیں پٹھے ہوتے ہیں تو یہ پٹھوں سے مل کے بنی ہیں اب وہ پٹھے کیا کرتے ہیں پہلے contract کریں گے اس طرح یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے جو food کی نالی ہے وہ کیا کرے گی تھوڑی سی contract ہوگی اچھا bolus کا ہم یہاں پر color change کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ واضح نظر آئے تو ایسے کرتے ہیں اس کا color ہم یہاں سے تبدیل کر دیتے ہیں یہ bolus ہے اور ہم دیکھتے ہیں اوپر کیا ہو رہی ہے یہاں پر جو سانس کی نالی تھی ساری سانس کی نالی ہے کہ food کی جو food pipe تھی جو ایسوفیگس تھی کھانے کی خوراک کی نالی اب یہاں سے تنگ ہوئی ہے تو تنگ ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ چیز آگے کی طرف پوش ہوگی جب یہ آگے کی طرف پوش ہوگی تو آگے کے جو muscles ہوں کیا کریں گے relax کریں گے تو یہ بن جائے گی نے اس طرح سے یہاں پر دیکھیں یوں کر کے contract ہو رہا ہے تو اس کے بعد دوسرے والے relax ہو رہے ہیں یہ یہاں سے relax ہو رہے ہیں پھر یہاں پر پہنچ گیا دیکھیں یہاں پر یہ پہنچا ہوئے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پوش ہوا ہے یہ contract ہوئے تو یہ آگے کی طرف پوش ہوگا جب یہ آگے کی طرف پوش ہوگا آگے کی طرف پوش ہوا تو یہ والے جو ہیں پھر کیا کریں گے یہ contract کریں گے اور آگے والا جو ہے وہ relax کرے گا تو اس طرح سے جو پٹھے ہیں یہ کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایسو فیکلس میں سے گزرتا ہوا کہاں چلا جاتا ہے سٹمک یعنی کہ میدے میں فود پہنچ جاتا ہے اور میدے میں جو ہے وہ کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں یا کون سے غدود ہوتے ہیں جو اس کھانے کے اوپر اس خوراک کے جو بولس ہے اس کے اوپر ایکٹ کریں گے اور اس میں سے جو مختلف غزائی اجزاء ہیں ان کو حضم ہونے میں مدد دیں گے تو وہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں یہاں تک ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے دیجسٹیف سسٹم کا تھوڑا سا پارٹ دیکھا جس میں ہم نے دیکھا ماؤت کس طرح کام کرتا ہے دیجسٹیف دیجسٹن کے پروسس میں فیرنگز ایک پاسوے کا کام کرتا ہے اور اسو فیکلس میں سے کس طرح سے فود جو ہے وہ بولس کی صورت میں گزرتا ہے